موسیقی باز لوگ کہتے ہیں نبی کے جیسے تو نہیں رہ سکتے نامل صاحب بلتا ہاں بلکل سو فیصد درست ہے آپ کی بات کیونکہ پوری کائنات کے اولیاء خطب غوث عبدال ولی بندے عام بندے خاص بندے سو ملا کے پوری زندگی اللہ کی حضور میں گڑ گڑا گڑ گڑا کر کے سجدے میں گزار دیں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضور کے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے کا مقام نہیں پاسکتے لیکن یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جیسا تو نہیں بن سکتے نہ ہی سیم ان کے جیسا عمل کر سکتے لیکن تریخہ پھر بھی اپنا نہ ہے کیوں اپنا نہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے اس وعہ حسنہ ہے نمون عمل ہے ان کو دیکھ دیکھ کے کافی کرنا بلکے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے جب ہماری نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو نسبتوں کی بنیاد پر بھی اللہ ہمیں عزت سے شرافت عطا فرماتے ہیں کیسے ملتی ہے نسبت اور شرافت وہ ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں پھر دعا کریں گے نسبت اور شرافت کیسے ملتی ہے فتر دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے دیسے یہ ڈہلیز میں لگا ہوا فتر ہے کوئی دیلان میں لگا ہوا فتر ہے کوئی دیوان خانے میں لگا ہوا فتر ہے ہے نا لیکن ایک فتر وہ ہے جو بیت الخلا میں لگا ہوا ہے ایک فتر وہ ہے جو ہمام میں لگا ہوا ہے ایک فتر وہ ہے جو ڈہلیز میں لگا ہوا ہے لیکن ایک فتر وہ ہے جو مسجد کے ممبر میں لگا ہوا ہے محراب میں لگا ہوا ہے آپ بیت الخلا کے فتر پہ تو پشاپ کرنے کے لئے آمدہ ہو جائیں گے لیکن وہ بھی فتر ہی چھنا بلکے ممبر کے پاس پیشاپ کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ اس کی نزبت مسجد سے جڑ گئی اس کا تعلق مسجد سے وابستہ ہو گیا تو اب وہ فتر کی بھی عزت کرنا پڑتا اب وہاں پر آپ پیشاپ نہیں کر سکتے اب وہاں پر گندگی نہیں کر سکتے آپ وہاں پر جو ہے عدب سے اخلاق سے پیش آنا پڑتا اس کی صاف صفحہ ہی کرنا پڑتا آپ وہاں پر جو ہے نا بدخماشیاں نہیں کر سکتے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہی معاملہ ہم لوگوں کا ہے کہ جب ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو پھر ہماری عظمت بھی ویسی رہنا ہماری شرافت بھی ویسی رہنا لوگاں دیکھیں تو جیسے ہم فتر پہ واشروم کے فتر پہ تو پیشاپ کرنے کو تیار ہیں لیکن ممبر کے فتر پہ پیشاپ کرنے کو تیار نہیں ویسا لوگاں ہماری بے عدبی بے حرمتی کرنے کو تیار نہیں ہونا مردوں کے لئے بھی یہی بات ہے عورتوں کے لئے بھی یہی بات اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بیدار کریں ساری امت مسلمہ آج فتنے اور فساد کا شکار اس وجہ سے ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کو مارا پیٹا کوٹا دا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کی غلامی چھوڑ دی ہے ارے ملت صاحب وہ اچانک کرے تو لوگاں کیا بولتے کی خاندان والے کیا بولتے کی اس کی پرواہ کبھی بھی نہیں کرنا میرے دادا پیر حضرت شا صوفی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خدا کو بصیرت سے پاتا چلا جا محمد کو آنکھوں میں لاتا چلا جا اگر تجھ کو دیوانا کہدے یہ دنیا پلٹ دیکھ پھر مسکراتا چلا جا دنیا والے تو دیوانا جو بولے سوئے نبی کو بولے سوئے اپنے اللہ کی کیا اخواہ تھے سور قلم کی دوسری آیت نون والقلم یومای اسطورن سور قلم کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب آپ اپنے اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں یہ جو آپ کو دیوانا بل رہے ہیں وہ لوگ خود دیوانے ان کو معلوم بھی نہیں ہے وہ دیوانے حسول اللہ تو اگر کوئی ہم کو دیوانا بولتا پاگل بولتا تو اس کی فکر نہیں کرنا بلکہ خوش ہو جانا کہ میری اوقات نہیں تھی کہ وہ جملہ مجھے بولا جائے جو میرے آخا کو بولا گیا امیرے مولا کو بولا گیا کائنات کے سردار کو بولا گیا دین پہ چلنے کی وجہ سے اگر کوئی تمہیں تان تشنی کردہ ہے اللہ کی قسم تمہارا وہ دین خبولیت کے درجہ تک پہنچ رہا بلکہ علامت ہے وہ نشانی ہے پردے کا احتمام کرنا بی بی فاطمہ کے بیٹیاں ہیں خواتین آپ لوگ بی بی فاطمہ کی روحانی اولاد ہیں اممہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی روحانی اولاد ہیں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کی روحانی اولاد ہیں پردوں کا احتمام کرنا خوب ہے ہاں انہوں کیا سمجھتے کی نہ انہوں کیا سمجھتے کی نہ کون بھی کچھ بھی نہیں سمجھتے بلکہ عزت آپ کی دگنی ہو جاتی کہ بھئی یہ خاتون جو ہے نا ماشاءاللہ باپردہ خاتون اصاب اللہ عزت بھی دلاتا اور اگر کوئی حوث پرس اعتراض کر بھی رہا ہے تب بھی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے دنیا والے کی نظر میں گرے تو گرے اللہ رسول کی نظر میں آپ اٹھ جائیں گے اللہ رسول کی نظر میں عزت ہے سو جسل عزت ہے باقی کی عزتیں خالی نام کی ہے کام کی نہیں ہے اس وجہ سے کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرنا ہم رسول اللہ کے غلام ہیں نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں دین پر چلنا ہے تو چلنا ہے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں ہم اولیاء کے طریقے پر چلنا ہے تو چلنا ہے جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے اس وقت تک پوری دنیا میں زلط اور رسوائی ہمارا مقدر بنی رہے گی اتنے بڑے بڑے ملک لوگوں نے بنائے ایسی ایکانومی کو اپنے مضبوط کر لیا کہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ مالدار کوئی نہیں لیکن پھر بھی اللہ نے عزت دوکوڑی کی رکھی ہے دیکھو سعودی والوں کو سب موہ پہ گالیاں دے رہے کہکو دیرے صاحب کیونکہ ایمان اندر سے مر گیا اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنے کو وہ تیار نہیں پوری دنیا کے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے دیہاتوں سے ویڈیوز میں آ کر کے لوگ تھوک رہے کہ کم از کم حیاء کر لو شرم کر لو اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کے واسطے جاؤل جب شجاعت چھوڑ دی بہدری چھوڑ دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صفت چھوڑ دی علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی صفت چھوڑ دی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی پوری دنیا میں مال ہونے کے بعد دولت ہونے کے بعد حکمرانی ہونے کے بعد پروٹوکال ہونے کے بعد فوج ہونے کے بعد دیفنس سسٹم ہونے کے بعد اللہ زلیل و رسوہ کر کے بتا دیئے کہ تم تو زلیل ہی ہو زلیل ہی روگے جب اللہ ایسے ایسے حکمرانوں کو زلیل کر سکتا ہے تو میری آپ کی وقعات کیا ہے اس لئے بہتر راستہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ اس کے رسول کے سچے پکے غلام من جانا ہوں جو ان کی غلامی کریں گا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہیں دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے جو ان کی غلامی چھوڑے گا وہ دنیا میں بھی رسوائی اٹھائے گا آخرت میں بھی رسوائی اٹھائے گا